دہشت گردی دہشت گردی کے شکار ملک پاکستان کو ہی دہشت گردی کا سرگنہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا تھا جب ہم اپنے ہی فوجیوں کے لاشے اپنے ہی سرزمین سے اٹھا رہے تھے تو دنیا بھر کی تنقید بھی ہم ہی برداشت کر رہے تھے دیکھئے ذرا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں یہ کہا جاتا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو کئی بڑے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا اور کئی بار تو جانتے بوچھتے بھی پاکستان کو اپنے مفادات کا نقصان کروانا پڑا کہ دہشت گردی کا منبا قرار دیے جانے کے بعد اس کے مفادات کی کوئی وقت ہی نہ تھی حالانکہ پاکستان میں ہوئے جو دہشت گردانہ واقعات ہیں ان میں سے نوے فیصد واقعات پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے ہی خولنڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاکے بنائے جانے کا مقابلہ منسوک کیا گیا ستائیس فروری جب بھارت پیغام دیا کہ پاکستان جنگ کا خواہش مند بلکل نہیں ہے پاکستان جنگ کے حق میں ہے ہی نہیں کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل ہوتا بھی نہیں ہے اور اگر جنگ ہوئی تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی اچھا روس افغان جنگ کے بعد سے پاکستان حالت جنگ میں بھی ہے اور اس کی جنگ بھی ایسے دشمنوں سے تھی جو پردہ سکرین پر آئے بغیر گماشتوں کے ذریعے آگ اور خون کا کھیل کھیلنے میں مہارت رکھتے تھے پاکستان نے جہاں ایسے دشمنوں کو نکیل ڈالنا سیکھا وہیں صبر کو جنگ میں بروے کار لاکر ایسے ٹھوس اقدامات بھی کیے کہ دائش جیسی تنظیموں کو پاکستان میں قدم جمانے سے روکے رکھا وہ ہندوستان جو ایک عرصے سے امن کی آشا بن کر مظلوم بن کر اور رام رام کر کے دنیا کو رام کر چکا تھا چند دنوں میں ہی جنگی جنون میں مبتلا نظر ہندوستانیوں کو پاکستان کی حکومت نے سوپر پاور کو یہ بتایا کلیر لی کہ اب ڈو مور نہیں بلکہ نو مور بلکہ اب آپ کو کچھ کرنا ہوگا اب امریکہ کو پاکستان کی کوششوں کا کاوشوں کا قربانیوں کا اعتراف کرنا ہوگا اب امریکہ کو پہل کرنا ہوگی پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں اتحادی بن کر غلطی کی اور امریکہ پاکستان کو تنہا چھوڑ کر چلتا بنا پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف وہ طویل اور کامیاب جنگ لڑی طویل بھی اور کامیاب بھی جس کی زد میں آ کر بڑے بڑے ملک تباہ و برباد ہو گئے پاکستان بھارت میں دہشتگردی نہیں کرواتا بلکہ خود وہاں پہ اس پر اب دنیا کو سوچنا ہوگا ایک عرصہ تک ہندوستان میں اپنی فوجی عظمت اور اخلاقی ساکھ کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور ثقافتی طاقت بننے کا ناٹک کامیابی سے کھیلا جو اس قدر کامیابی سے چل رہا تھا کہ امریکہ جیسی ریاست بھی اس کے دام میں پھس چکی تھی اور ہندوستان کو علاقے کا پاور سیمبل سمجھ رہی تھی اور کیا واقعی تقریر کا اثر ہوتا ہے یا تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کیا اب مقبوضہ کشمیر کے حل کا سوچا جا سکتا ہے کیا اب دنیا واقعی پاکستان سے بامائنی تعاون کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کریں گے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں کسی تعریف کے مہتاج نہیں جنرل اٹائٹ امجر شریف صاحب جنرل صاحب وارم ویلکم سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی جنرل صاحب کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تقریر سے کیا ہوتا ہے لیکن میرا امانہ کے تقریر سے بہت کچھ ہوتا ہے تقریر سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارا موقف کیا ہے ہماری پالیسی کیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ تقریر کرنے والے کا لہجہ اس کا انداز اس کا کانفیٹنس بہت سے لوگوں کے خوش اڑا سکتا ہے کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تقریر اظہار ہے آپ کے سوچ کا آپ کے موقف کا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تقریر میں اگر آپ نے وضاحت اور اچھی فساحت کے ساتھ بات کی ہے تو وہ لوگوں تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے اور میرا خیال ہے یہ سب سے اچھا ایک ذریعہ ہے اب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقریر کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیڈرز وغیرہ اکثر تو تقریر بھی نہیں کر سکے تو جب آپ اس کا فرق نوٹ کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ جب تقریر کی نہیں آپ نے اپنا موقف ہی نہیں بتایا دنیا کو قائل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تو پھر تو لازمی بات ہے کہ کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا لیکن جو جہاں ایک بڑی فساحت کے ساتھ بات کی جائے اور تقریر ایک بڑی موثر طریقے سے کی جائے تو اس کا اثر اگر کشمیر کی آزادی پہ نہیں نکلتا تو بہت سارے لوگوں کو قائل کرنے میں تو ثابت اس پہ وہ مفید ثابت ہوگی اگر سارے ملک اس پہ فوری طور پہ کسی منافقت کی وجہ سے ریاکٹ نہیں کرتے تو اس کا موسیقی